بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہو آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ہوں تو یہاں پر میں آپ لوگ کے لئے تباچے کر لے کر آئی ہوں یہاں پر میں نے ایک کیجی کی قریب چکل لیا ہے اس پر میں نے اچھی طرح سے واش کیا ہے میں نے پہلی اویل داگ دیا ہے تو یہاں پر لے رہی ہوں میں ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ اور اس کے ساتھ میں نے گرین چلی ایڈ دیا ہے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو یہاں پر میں مسالوں میں لے رہی ہوں ایک ٹیبل سپون میں گرام مسالہ لے رہی ہوں اور ون بائی فور ٹیبل سپون جو ہے ہلدی پورڈر اور ریڈ شیلی پورڈر جو ہے وہ میں آدھا سپون لے رہی ہوں یہاں پر کیونٹ سوٹ جو ہے وہ میں آدھا چمچ لے رہی ہوں پرینڈر پورڈر بھی میں آدھا چمچ لے رہی ہوں ون بائی فور ٹیبل سپون جو ہے وہ میں بلیک پیپر لے رہی ہوں بلکل میں نے تھوڑا نہ ہونے کے برابر میں نے نمک ڈالا ہے اور یہاں پر میں لے رہی ہوں کاندھوری چکل مسالہ اب میں اس میں تین ٹیبل سپون کے دہی ایڈ کروں گی اس کو بلکل اچھی طرح میکس کروں گی مسالوں میں میں نے دہی کو کچھ اس طرح سے میکس کیا ہے اب میں یہ چکن میں میکس کروں گی بلکل اچھی طرح سے میکس کروں گی بلکل اچھی طرح سے میکس کریں بلکل اچھی طرح سے میکس ہو جائے بلکل اچھی طرح سے میکس ہو جائے تو میں دو گھنٹے کے لئے اس کو فریج میں رہنٹ کرنے کے لئے آپ اس کو گھر میں ٹھائی کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کا بناتا ہے اور بہت ہی دیسٹی ہوتا ہے سوا چکن بلکل اچھی طرح سے میکس کریں بلکل اچھی طرح سے میکس کریں یہاں پر میں ایک بات بتانا بھول گئی ہوں چکن کو دونے کے بعد اس طرح سے گیپ کٹ لگائیں کیونکہ یہ پھر اندر سے کچھا کچھا رہتا ہے تو میں نے یہاں پر دیپ کٹ لگائے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو اب یہ ہو گیا ہے اچھلے اب میں اس کو فریج میں دو گھنٹے کے لئے دو گھنٹے کے لئے دو گھنٹے کے لئے دو گھنٹے کے بعد چکن میرا بلکل میرینیٹ ہو چکا ہے چکن کو دونے لگا چکن کو دونے لگیوں چکن کے لئے چکن کو دنیا لگا پھر میں اس کو دوسرے سائٹ پہ پھلٹ دوں گا یہ بلکل ریڈی ہے دونوں سائٹ سے پک چکا ہے اب اس کا فلم جو ہے وہ میں بند کرنے لگی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائل کیجئے میرے ریسیبی کو اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اللہ حافظ